دوستوں میرا نام سنیل رنجن مکل ہے اور میں انگلیش ٹیچر ہوں ابھی میں آپ کے لیے The Lamentations of the Old Pensioner نام کی قویتہ کا ہندی روپانتر لے کر آیا ہوں تو اس قویتہ کے شیشک کا عرض ہے بوڑھے پنشنر کا ولاب مطلب دکھ اس قویتہ کے شیشک کا عرض بوڑھے پنشنر کا ولاب ہے یا قویتہ پنشن پانے والے ایک بوڑھے وقتی کی ویتھا کو وقت کرتی ہے یٹس کی اس قویتہ میں سمیہ کی سچائی جھلگتی ہے اور عمر کی گہرائی کو یا قویتہ بخوبی درشاتی ہے کبھی کا عطیت ان کے سامنے گھوم جاتا ہے یا قویتہ کبھی کے بیتے ہوئے پلوں کو بہت ہی سہستہ اور خوبصورتی سے وقت کرتی ہے سمیہ کے پننے کو پلٹتے ہوئے کبھی ورطمان کی واسط وکتہ میں آ جاتے ہیں یدپی میں بارش سے بچنے کے لیے ایک ٹوٹے پیڑ کی چھاؤں میں جاتا ہوں کبھی پہلے اپنے مطروں کے بیچ میری کرسی آگ کے سب سے نزدیک ہوتی تھی اور سبھی محبت یا راجنیتی کی باتیں کرتے تھے لیکن سمیہ نے مجھے برل دیا یدپی لڑکے پھر بھالا بنا رہے ہیں کسی ساجش کے لیے اور پاگل کمینے مانگ شوشن کو دیکھ گصے سے تم تمہا اٹھتے ہیں میرے چنتن کا وشہ سمیہ ہے جس نے مجھے بدل ڈالا ہے کوئی محلہ بھی نہیں ہے جو مڑ کر مجھ جیسے ٹوٹے پیڑ کو دیکھے اور پھر بھی وہ خوبصورت محلہیں جن سے میں محبت کرتا تھا میری یادوں میں ہیں میں سمیہ پر اسے کوستے ہوئے تھوپتا ہوں جس نے مجھے بدل دیا ہے اس طرح یہاں کویتہ سمیہ کی طاقت کو ویکت کرتی ہے جسے کوئی چناؤتی نہیں دے سکتا اور انسان کی عمر سمیہ کے بیٹنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے وہ پیچھے مڑ کر پلوں کو یاد کر سکتا ہے لیکن ان پلوں میں واپس نہیں جا سکتا انتھ میں کبھی لاچار ہو کر گصے میں سمیہ کو بری طرح کوسنے لگتے ہیں تو اس طرح یہ کویتہ سماپت ہوتی ہے اور مجھے امید ہے دوستوں آپ کو یہ کویتہ سمجھ میں آگئی ہوگی اور یادی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے یادی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے آپ کو بہت اچھے اچھے اور گیانوردک ویڈیوز اپلوڈ کر کے دکھاتا اور سناتا رہوں گا شکریہ